مہنگائی سے مرتی عوام کے لیے ایک اور بری خبر حکومت کا عوام پر مہنگائی کا ایک اور ڈرون اٹیک مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کا دینہ محال بیس دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں تیسرا اضافہ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے معذرت کے ساتھ ایک بار پھر پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا پیٹرول کی قیمت میں چوبیس روپے تین پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ڈیزل کی قیمت میں انسٹھ روپے سولہ پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو تین تیس روپے نواسی پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کی نئی قیمت دو سو تریسٹھ روپے اکتنیس پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت انتیس روپے انانچاس پیسے بڑھ کر دو سو گیارہ روپے تین تالیس پیسے ہو گئی موجودہ حکومت نے تین ہفتوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں چوراسی روپے فی لیٹر کا بڑھ اضافہ کیا ہے مہنگائی سے مرتی عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے حکومت کا عوام پر مہنگائی کا ایک اور ڈرون اٹیک مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کا جینا محال ہو گیا بیس دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں تیسرا بڑھ اضافہ ہوا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے ماظرت کے ساتھ ایک بار پھر پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کیا اور پیٹرول کی قیمت میں چوبیس روپے تین پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ڈیزل کی قیمت میں انسٹھ روپے سولہ پیسے فی لیٹر کا اضافہ پیٹرول کی نئی قیمت دو سو تین تیس روپے نواسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے رات کے بارہ بجے سے چوبیس روپے تین پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے دو سو تیس روپے اناسی پیسے ہو جائے گی ایٹی نائن ڈیزل کی قیمت انسٹھ روپے سولہ پیسے سے بڑھ کے دو سو تریسٹھ روپے اکتیس پیسے ہو جائے گی کیروسین کی قیمت انتیس روپے انچاس پیسے سے بڑھ کر دو سو گیارہ روپے تینتالیس پیسے ہو جائے گی اور ال ڈیو کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی